اسلام علیکم ویلکم بیک ڈرسپیز بھائی نگینا ورشد آئی خوب دوستو آپ سب لکھائی سے ہوں گے ٹھیک ہاں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم اس پیش میں بنا رہے ہیں بیف مسالہ پلاو جس کو دیکھے آپ کو مویسا ہی پانی آگیا ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑھنے لکھ لیے ہم نے میڈیوم فلیم پر اس میں ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کر لیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ٹری میڈیوم سائز کی پیاز باری کٹے ہوئے ایڈ کر لینا ہے اور ان کو ہم نے بھوننا ہے تب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے اس لب کلر چینج ہوگا اس میں سے ہم نے تھوڑا سا جو پیاز ہے باہر نکال لینا ہے پلاو کو گارنش کرنے کے لیے بعد میں اب اس کے اندر ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہیں تو مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے دو تیز پتے ہیں ٹو ٹیبر سپون زیرہ ہے دارچینی ہے تھوڑی سی الائچین تھوڑی سی لونگ ہے اور تھوڑی سی یہاں پہ کاری میڈ کے دانے ہیں ٹریسے اب ایڈ کر کے اندر اس کو ہم نے ایک منٹ پکا لینا ہے اب ماری آتی ہے بیف ایڈ کرنے کی تو میں نے یہ پہ 500 گرام بیف لی ہے آپ چاہے اس میں مٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اس کو کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر ہم نے سارے سپائسیز ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹیبر سپون ہلدی پاورڈر ٹو ٹیبر سپون لال بچ پاورڈر ون ٹیبر سپون سالٹ اور ون ٹیبر سپون زیرہ پاورڈر بھونا ہوا سارے سپائسیز ایڈ کرنے کے مائلز کو ہم نے ایک دو منٹ بھون لینا اچھے سے اور اس کے بعد باری آتی ہے دہی ایڈ کرنے کی دہی ہم نے ایک کپ لینا ہے اچھے سے پھینٹ کے اور جب بھی ہم دہی ایڈ کریں تو کیا کیا کریں یہاں پہ فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا تھا اور اس کے ہم نے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کے ہم نے پانچ منٹ برابر پکانا ہے ایسے ہی تاکہ جو دہی کے کچھا پانا وہ بھی ختم ہو جائے اور جو دوست آج چینل پر نیو ہیں وہ جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں رائٹ سائٹ پر ریٹ کلکن بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ایسے مزیدہ اور نیو ریسپیز لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اس سے میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نیوٹی فیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے یہ بلکل فری ہے ڈھائی گلاس ٹاولوں کے نکال کے اٹھ سافٹ کر کے بھی گھو دیا ہے تو میں نے ان کی جو میرے منٹ ہے وہ میں نے مگ سے کی تھی جس مگ سے میں نے گوشت میں اندر پائیں اٹھ کیا تھا آپ چاہیں تو سٹیل سیلوہ شیشہ گلاس جو بھی عام گھر میں یوز کرتے ہیں اس سے میرے منٹ کر لیں تو یہ چھوٹا سا میں نے کلپ ریکوارڈ کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں نے جو باب میں پریشر بھی لگایا تھا گوشت گل چکا ہے ہم نے ہری میٹریں اٹھ کرنی ہے ہری میٹر ساتھ سے آٹھ لیں ہیں ان کو اندر سے کٹ لگا کے اٹھ کر دیا ہم نے اس کے اندر میڈیم سائز کے تین ٹیمٹر باری کاٹ کے وہ بھی اندر ڈال دی ہے اب باری اٹھ جی چاولوں کی چاول ڈال دیں گے اس کے اندر بسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جتنے چاولوں ہوں اس کا ڈبل ہم پانی لگا دیں مطلب کہ ڈھائی گلاس اگر چاول ہیں تو ہم نے پانچ کلاس پانی لگانا ہے پانی آلڑی گوشت کے اندر تھا تو میں اپنے حساب سے اب یہاں پانی لگاؤں گی آپ جتنے چاول لے رہے ہیں اس کا ڈبل آپ پانی لگا لیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کہ پانی اندر رہ گیا ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کتنا پانی ہے تو آپ اس کو پہلے پانی نکال لیں میر کر لیں دوبارہ سے پھر آپ کے اندر ڈال لیں اس پوائنٹ پر آگئے ہو نمک چک کریں گے نمک کم ہو تو اور ایڈ کر لیں گے یہاں پہ کم تھا ہم نے ہانڈ ہاف ٹیبوسپون اور ایڈ کیا ہے تو چاول جو ہیں دم پہ آگئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر جو ہے تھوڑا تھوڑا ڈال دینا اوپر پانی کے اندر رکھ لیا تھا پہلی وہ ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سپر گارنش کرنے کے لیے دھنیا پتی اور ساتھ میں جو ہم نے پہلے پیاز نکال لے تھے وہ ڈال دیں گے اوپر اور اسے ہم نے دم لگا دینا پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم لگا دیں گے اوپر کپڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر کا ڈھکن اوپر سے اس سرکیس سے اوپر سے بند کر دیں گے دائچ منٹ دیں گے بلکل ایمی لوس آف لیم تو یہ چاول دم سے اتر گئے ہیں ہمارے تو جناب لاؤ ہمارے ریڈی ہم اسے ٹرون ٹرے کے اندر نکالیں گے اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کرنے دوستوں سے فیملی سب ملتے ہیں ایسی مزدہ اور نیو ریسپی ساتھ نیکس ٹوڈیو میں تب تک نہ بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنی میزبان لگینا ارشت کو دیں اجازت اللہ حافظ